ہیلو ویوپرز کیسے ہیں آپ سب پرکٹ کے شکرینوں میرے سب خیریت سے ہوں گے دوستو ایشیا کب جاری ہے زورو شور سے اور پاکستان اپنا پہلا میں جس طرح سب کو معلوم ہے کہ جیت لیا ہے ابھی انڈین میڈیا جو ہے وہ بڑا ہی رو دو رہا ہے پاکستانی تیم کی پرفارمنس کے اوپر پانچ کھلاری انڈین میڈیا نے بتایا ہے کہ جی وہ پاکستانی پانچ کھلاری لوکل انڈین ٹیم کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں ان کھلاریوں میں بیٹس مین بھی شامل ہیں اور بولر بھی شامل ہیں فقر زمان نے چیمپئن راپی 2017 کے فائنل میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو میچ کھیلا گیا تھا اس میں شاندار سینچری بنا کر پاکستان کو جیت بلوائی تھی فقر زمان کی امدہ ایننگ کھیلی اور جارہان آداز نے 106 گیندوں پر 114 رنس بنائے اور اسی میچ کے دوران ٹیم کو بہت خوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ فقر زمان کیا چیز ہے اس کے بعد فقر زمان ایک اور ریکارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے وہ تھی ون ڈے کرکٹ کے اندر ڈبل سینچری ڈبل سینچری بنانے والے پہلے پاکستانی پلئیر بھی بن گئے بہت کم ٹائم کے اندر انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا بھارت کے لیے نئے بلوائی کے لیے فقر زمان کسی چیلنڈ سے کم نہیں ہے امام اللہ پاکستان کرکٹ بورگ کی سیلیکشن کمیٹی ان زمان ملحق کے بدیجے ہیں اسی لیے وہ انٹرنیشنل میچز کھیلنے کی برپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں اپنے ون ڈے کریئر میں نو ایننگ میں چار سینچریاں بنائی ہیں فقر زمان کے ساتھ ہمام اللہ کی پارٹنشپ پاکستان کی کامیابی کی وجہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے منڈے انٹرنیشنل کرکٹ نے پاکستان کو سب سے زیادہ خطرناک ٹیم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس ٹیم پر کھلاڑی ایک سے بڑھ کر ایک سامنے آتے ہیں فقر زمان امام اللہ اور اگر بابر آزم کا دیکھا رہے تھا وہ بھی کسی خطرناک کھلاڑی سے کم نہیں ہے تیس سالہ بابر آزم کا شمار آئی سی سی کی جانب سے جاری ہونے والی منڈے رینکنگ کے مطابق ٹوپ ٹین پلیئرز کے اندر ہوتا ہے یو اے ای میں کھیلے کے میچنز میں بابر آزم نے صرف گیارہ ہیلنگز کے اندر پانچ سینجریاں بنائی ہیں یعنی یارہ میچ کہہ لے اور ان میں پانچ سینجریاں شامل ہیں کسی ٹیم کے لیے سپینر کا ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کریکٹ ٹیم کے اندر شاداب خان نامی جو بندہ ہے وہ افریدی کی اپلیسمنٹ ہے بارتی میڈیا کے مطابق شاداب خان کی بارنگ اکثر بارتی پلے بازوں کے لیے خطرہ ثابت ہوئی ہے اور آگے بھی خطرہ ثابت ہوگی جو کہ میچ کا نقشہ بدل دیتی ہے تاہم وہ بیٹنگ کرتے ہیں تو اس میں بھی میچ کی جان کہلاتے ہیں پاکستانی فاسٹ بولرز کے اندر حسن علی کا شمار ایک جربہ کا فاسٹ بولر کی حیثیت سے ہوتا ہے بارتی ٹیم کو حسن علی سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے لیکن کہ وہ کئی مرتبہ بارتی کھلاریوں کے ریکارڈ توڑ چکے ہیں اس طرح دوستو ابھی بیاد کوہلی جو ہے وہ کھیل نہیں رہے ویسے بابر آزم نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا ہے حسن علی نے بھی منڈے کرکٹ میں تیز سرین پچاس وکٹر لے کے سابق پاکستانی فاسٹ بولر بکار یونس کو پیچھے چھو دیا ہے تو دوستو یہ تو پانچ کھلاری یعنی کہ فکر جمام، امام مہد، بابر آزم، شاداب خان اور حسن علی یہ انڈین میڈیا پر بڑے زیرت بنے ہوئے کہ یہ انڈین ٹیم کے لئے فترلان ثابت ہوں گے دیکھتے ہیں بودھ والے دن پاکستان اور انڈیا کا ایشیا گپ کا میچ ہوتے والا ہے تو کونچے ٹیم جیتی ہے کمیٹ میں پری ریکارڈار ضرور کریں کونچے ٹیم کو آپ پیبر سمجھتے ہیں کونسے ٹیم اس میچ میں جیتے گی کمیٹ میں پری ضرور میں